بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آذر ہیں آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے ساری چیزیں بتائی تھی کس طرح کس طرح بزنس کرتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ نے لینی ہے اور یہ جو ہے نا یہ ویڈیو بھی اسی طرح آپ نے زیادہ زیادہ دو آزار رپے سے یہ سٹارٹنگ لینی ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ پچھلی میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے مطلب ہے لے لینا ہے چھتری آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے چھتری لے لیں اور اس کے بعد ایک مسواک لے لیں ٹوپی لے لیں تس بھی لے لیں اور مطلب آج کل یہ اس کا ایک آج کی وجہ سے لوگ مطلب ہے کہ لیتے ہیں یہاں پہ تو وہ میں نے کہا ہے وہ بھی لے لیں اور یہاں پہ لوگ لیتے اس لیے ہیں کہ پھر باہر سے نہیں لاسکتے تو یہاں دوبارہ جو آنا وہ آکھ یہاں سے لے لیتے ہول سیل میں چیزیں جو بھی میں کہہ رہا ہوں آپ ہول سیل کی شاب سے وہاں سے جا کے لیں وہاں آپ کو اچھے مارجن ملیں گے چالیس پچاس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ بلکہ پچاس ساٹھ رفے پر پیس بھی آپ لگائیں گے انشاءاللہ وہ بک جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ اب جو نا اس کے علاوہ جو آگے یہ جو گرمیاں آ رہی ہیں اس میں آپ چشمیں لے لیں چشمیں لے لیں اور وہ رکھیں چشمہ رکھیں گے جو آج کل بہت زیادہ ملے میں اس کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے بچوں کے رکھیں اور بڑوں کے بھی رکھیں اور نظر آلے بھی مل جاتے ہیں یہ بھی آپ کو دو ہزار ڈھائی ہزار تین ہزار روپے میں بہترین آپ کو مرائٹی یہ اندر ماس آپ کو بزار سے مل جائے گی اس میں بھی آپ دیکھیں محنت کریں گے جتنی یہ آپ چھوٹی چھوٹی شاپس بھی بھی جا کے دیں اور ویسے بھی آپ جو آنا گھنٹہ دو گھنٹے کسی بھی جگہ سٹاپ پر کھڑے ہو کے تو بیچیں گے ڈسٹر ہوتے ہیں یہ گاڑیوں والے لسٹر ہوتے ہیں یہ رکھ لیں یہ بھی بہت اچھی چیز ہے یہ بھی آر بندہ چلتے پھٹتے جو آنا یہ لے لیتا ہے ٹھیک ہے محنت کریں اس میں کوئی آرجن نہیں ہے اس میں بہت اچھے آرجن ہیں یہ آپ زیادہ زیادہ پیسے اس میں انشاءاللہ کمائیں گے اور یہ لاکھوں پتی انشاءاللہ کچھ عرصے میں بن جائیں گے یہی بزنس آپ کا بڑھتا بڑھتا آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جائے گا لیکن اس کے لیے محنت بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو آج کل جو جو موسم ہے موسم کے لحاظ سے آپ شربت وغیرہ کا کام مسال کے شروع کر لیں گنے کا رس کے شروع کر لیں وہ تھوڑا سا زیادہ پیسے لگتے ہیں اس کی مشین لانی پڑتی ہے لیکن اس میں بھی بہت زیادہ پیسے ہیں آپ کسی بھی یہاں پہ جو گنے علا بندہ کھڑا ہوا ہے جوس دے رہا ہے وہ پچاس روپے کا وہ دیتا ہے اس کے مطلب ہے کہ دن میں اگر سو ڈیٹھ سو گلاس آرام سے اس کے بک جاتے ہیں ایک نارمر سے سٹاپ کے اوپر بھی کھڑا ہے تو اس کو الحمدللہ بہت اچھی سیل ہے گرمی ہے یہ تین چار مہینے اس گرمیوں کے نو میں دس مہینے تک یہ بہترین بزنس ہے آپ اس کو سٹارٹ کریں کوئی شربت ہو گیا یا یہ بھی ہو گیا اور اس کے علاوہ چشمیں بغیرہ ہیں یہ کر لیں یہ سارا بہت اچھا بزنس ہے اور اس میں بھی الحمدللہ بہت کمائی ہے تو آپ جو ہیں میری تمام ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور پوری ویڈیو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آزر ہوں گے آپ کو ایک چیز ہے آپ کو محنت کرنی ہے پھر آپ کو پیسہ ملے گا اور یہی ہے جب آپ کے پاس بڑے کسی بزنس میں ہمیشہ سے میں آپ کو بتا دوں بڑے کسی بزنس میں ہاتھ نہ ڈالیں آپ کو نقصان ہوگا آج کال جو بڑے بزنس والے ہیں ان کی پوزیشن اچھی نہیں ہے جو بہت اچھے ہیں کیش ان کیری وغیرہ وہ تو بہت اچھے چلتے ہیں چونکہ وہ کمپنیاں ان کو رینٹ دیتی ہیں انسینٹیو دیتی ہیں جو چھوٹا دکاندار ہے ان کے اوپر ابھی ٹیکس وغیرہ لگ رہے ہیں سارے تو آپ کو یہ نہ بجلی کا بل نہ ٹیکس نہ کچھ نہ کک آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے سیدھا جا کے جناب چیزیں بیچنی ہے اور پیسے بنا وقت مانا ہے جیب میں ڈالنا ہے گھر آ جانا ہے اللہ اللہ خیار صلی اللہ تو اس چیز پہ انشاءاللہ آگے بھی میں آپ کو بہت ساری ایسی ویڈیوز بتاؤں گا جو انتہائی کم آپ کی انکم لگے گی دوزار تین ہزار سے وہ آپ سٹارٹ لے لیں گے تو یہ آپ بسم اللہ کر کے سٹارٹ کریں اور کوئی جو نہ شرم محسوس نہ کریں یہ کام ہے بزنس ہے بچوں کے لئے آپ نے روزی کمانی ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے ہیں روڈوں کے اوپر وہ کمار ہیں دن کو اگر ان سے پوچھیں کتنے کماتے ہیں تو اچھی خاصی وہ بتاتے ہیں آمدن اپنی تو یہ آپ کریں ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو نیا ایڈیا لے کے میں دوبارہ حذر ہوں گا یہ ماری ساری ویڈیو دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ان ویڈیوز میں آپ کو ایک بزنس کا معلومات ملیں گے کہ کیا بزنس آپ کر سکتے ہیں کم سے کم پیسوں میں اور منتھ انڈ تک ایک مہینہ آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے کتنے پیسے کمان لی ہیں ٹھیک ہے جی لازمی یہ ہماری ویڈیو شیئر کریں لائک کریں اوکے اللہ حافظ اسلام علیکم